مگر جدائیوں کے عذاب بھی بڑی شدید ہوتے ہیں زندگی کے اس سفرے مسلسل میں ہم بہت سے لوگوں سے بلتے ہیں مختلف لوگوں سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں گہمہ گہمی حیات انسانی کا طرح انتیاز ہے تو یہاں رہتے ہوئے ہمیں بہت سے مسائل اور مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے ہم برداشت بھی کرتے ہیں اظہار بھی کرتے ہیں اظہار کرنا ضروری ہے اسی کو ہم کتھارسز کہتے ہیں آج کی یہ تقریب ہم نے جس شخصیت کے لئے سجائی گئی ہے میں ہم سے مستمش ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے دلوں کے تاروں کو چھیڑیں اور گلگر آ دیں وہ سارے رنگ میں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں گلگر آئے آپ کی تعلی کی روز میں جناب پیسر تاریخ فروز سارے تاریخ خیر میں محبت کے تار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یومیتین یاکن عبد ہوا یاکن استائین احتنصیرات المستقیم خسرات اللہ زینا نمتا علیہنہ غیر المکتوبی علیہنہ غیر المکتوبی علیہنہ جنابی پینسپل پروفیسر ڈاکٹر رتی خان شاہی صاحب جناب سٹاف سیکریٹری پروفیسر تاہر شرف صاحب محزز رفکہ اکار میں آج گھر سے بہت خوشوں پورم آیا تھا لیکن کادری صاحب کی اور اکرام صاحب کی باتوں نے کچھ جز بار نہیں کر دیا سب سے پہلے تو میں یہ شاندار تقریب انعقد کرنے پر جناب سٹاف سیکریٹری پروفیسر عیوب صاحب ایک نام بھوئی کہ دوسرک اور پروفیسر ڈاکٹر ڈاکٹر براؤر صاحب جو آپ دیچے نظر نہیں آ رہے ہیں اور جناب سٹاف سیکریٹری یہ نگینوں کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے اس تقریب کے انعقد کو ممکن بنایا چونکہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ اتنا لمبار سا رہے تو ضائع بات ہے کہ اکتہت ہو جاتی ہے جسا کہ پرنسپو صاحب بھی کہہ رہے تھے اتنا لمبار سا تو اپنے گھر میں رہے تو والدین کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ بی بی بچوں کے ساتھ تو کبھی ناراضگی کبھی خوشی کبھی رام کبھی کچھ تو یہ بھی میرا خیال ہے میں تو سمنابت کالج کو اپنا گھر سمجھ بیٹھا ہوا تھا اور بلکہ میری بیگم صاحبہ تو اک سے مجھے ٹاکتی دیں تو ہم کیمپلے ڈالو وہاں پہ خیمال ڈالو خیمال ڈالو وہاں پہ اور شاید سب سے پہلے آنے والوں میں اور سب سے بعد جانے والوں میں شامل ہوں برحال اب کئی اکوموڈیٹ تو ہونا پڑے گا کچھ لوگ کہتے ہیں تو تجھے گھر نہیں جاتا تو مین کرتا ہوں میں تو بین بلائے اپنے گھر ملی جاتا بیگم صاحبہ کے تین چار فون آ جاتے ہیں گانگ اپنے لینے آئی تھی بھائی پہلے تیس سال پہلے میں انہیں لینے کیا تھا پہلے وہ مجھے لینے آئی تھی ابھی تک بھی کچھ نہیں گیا واپس آجو کچھ نہیں کہا جائے خیر بہت خوشی ہے کہ آج یہ تقریب منقد ہو رہی ہے تو جیسا میں بات کر رہا تھا کہ ظاہرے اتنا لمبار سا رہتے ہوئے کچھ ناراضگی کچھ رنجش کچھ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے کی کنجائش بہت زیادہ ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میرا بھی لمبار سا اس کالج میں کافی ساری جبوں پر رہنے کی وجہ سے تی پوست پہ جیسے کہنے ہیں سٹار سیکٹی ہے ڈپارٹمنٹ کا ہے اور بہت بے شمار تھے تو وہاں پہ رہنے کی وجہ سے شاید کئی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں اس طرف آپ وہ کیا کہتے ہیں میں ہوں ہوں تو جیسے اب سٹار سیکٹی صاحب ہی کہہ رہے تھے جی کہ اتنا لمبار سا نہ رکھا کریں بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس قیام کے دوران کیونکہ ڈے ون سے ڈے لاس تک میں نے اسی کالج میں سرل کیا ہے جب جوائن کیا پہلے دن یہیں پہ کیا تھا جیسے اب ڈے لی ہوا ہوں کل تو پیوی سی پر جیسے ہیں جیسے سٹار سیکٹی صاحب بتا رہے تھے کہ تینتیس سال دو ماہ پندرہ کے نوالے بند سترہ دن بنتے ہیں تو میں نے سانہ وقت ادھر ہی سرل کیا ہے تو اس میں زیادہ کچھ کچھ بروسوں کے ساتھ اختلافے رائے کچھ کے ساتھ کوئی لڑائی کچھ کے ساتھ ناراض کی جو کچھ بھی ہوا ہے تو آج میں کھلے دی کے ساتھ اوپن لی اگر دانستہ نہ دانستہ نہ دانستہ کسی کے ساتھ کوئی یہ میرے پارٹ پہ کوئی بلکی سرزد ہو دی ہے تو میں اوپن لی معذب بھی کرتا ہوں معافی بھی مانتا ہوں اور توقع بھی رکھتا ہوں کہ شاید ہم معاف کرنے میں ویسے تو یہ صرف مصف اللہ کا ہی ہے بندے نہیں کرتے لیکن پھر بھی توقع رکھتا ہوں اور اور آج اس ہال میں بھی اتفاق ہم کلاس ٹوڈنٹ بیٹھے ہیں جو بطول پروفیسر صاحب آنے ہیں ایک مجرم جناب شراب سپی صاحب ایک فاروق قیسر صاحب ہیں اور ایک اور صاحب بھی ہیں جو نہیں ہیں ظاہر ہے میں جملانی پر ہوں کھتے ہوں بہت وہ شاید آپ کے استادی نہ دیں مجھے لیکن میں ان کو اپنا شاہد سمجھتا ہوں اور ان کے لئے نیک کمرناب کا آزار بھی کرتا ہوں یہ جیسا سر بھی کہہ رہتے ہیں جگہ پہ تیش ہوتا ہے کہ بہت ہمیں اور بے کرنا ہے ان سبوڈینیشن نہیں ہونی چاہیے اور پمچھویلٹی ریگولیارٹی یہ کہتے ہیں کہ کچھ پروفیسرز ایسے ہی ہوتے تھے لوگوں کو دیکھ کے اپنی گھڑی ٹھیک کرتے تھے لوگ کلاس میں ایسے جاتے تھے ہم تو ایسے ساتھ ایسے پڑھے ہیں ایک پروفیسر سامنے گھڑی دیکھتی تھی آپ یار میں نے کہا ساری باتیں نہیں کر دی میں نے پائے رشن پڑھا ہوں آخر میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں بلقصور جناب ایوب صاحب بھی ایش ہے نماز پر کے واپس نہیں آئے ایوب صاحب کا سکر سپری صاحب کا آپ تمام احباب کا جنہوں نے اس فنکشن میں شرکت کی اور جنہوں نے نہیں کی سب کا Thank you very much استاد محترم تیری حیات کا ہر لمحہ شادمان گزرے بہار سجدہ کرے تو جہاں جہاں گزرے اور محبتوں کے دنوں کی یہی خراب ہے یہ بیٹ جائیں تو دھر لوٹ کر نہیں آتے تو ہماری شاندر روایت ہے کہ ہم اپنے عددہ ہونے والے دوست کی آپ کی طرف سے جزلانہ محبت و عقیدت پیش کرتے ہیں جو تعدیر انہیں ہماری یاد دلاتا رہتا ہے اس روایت کو ہمارے آئندہ ریٹائر ہونے والے کیا جاتا ہے میں جناب پرنسپل صاحب سے ملتمیز ہوں کہ وہ سامنے تشریف لے آئیں جناب رائے دماز صاحب سے میں انتماس کرتا ہوں کہ وہ بھی تشریف لے آئیں اگلی باری جناب پرنسپل اور نیمانے خصوصے صاحب سے وہ تمہیں اس کو وہ بھی تشریف لے آئیں اور نیمانا